وہی ویسال ٹائٹینک جو کی دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا ٹائٹینک ایک اکیلا ایسا جہاز تھا جو لیٹیش ٹیکنولوجی کے ساتھ بنایا گیا تھا یا اتنا ویسال تھا کہ اس میں فوٹبال کے تین میدان سما سکتے تھے اسے کبھی نہیں ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا لیکن یہ اپنے پالے سفر میں ہی ڈوب گیا آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھنا آپ اس ٹائٹینک کے بارے میں ایسے باتیں جانو گے جو پہلے کبھی نہیں جانتے ہوگے نمبر ون ر.م.س ٹائٹینک جسے رویل میل اسٹیمر کہتے ہیں اس جہاز کو بنانے کا خرچ پچتر لاکھ ڈالر تھا وائٹ اسٹار لائنڈ نامک کمپنی نے اسے بنوایا تھا نمبر ٹو اس کے ڈیجائنر تھامس انڈریوج تھے نمبر ٹری سن 31 مارچ 1909 کو اسے بنانے کا کام شروع کیا گیا تین ہجار کے ٹیموں نے اسے تین سال میں بنا کر تیار کر دیا یعنی 31 مارچ 1912 کو یا بن کر تیار ہو چکا تھا نمبر ٹو یا جہاز کافی بڑا اور ویسال تھا اگر اسے سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تو یہ اس سمیے کے ہر عمارت سے اونچا تھا یا اتنا ویسال تھا کہ فوٹبال کے تین میدان اس میں سما سکتے تھے نمبر ٹو 49 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے چلنے والا اس ویسال جہاز کی لمبائی 882 فٹ اور اس کی اونچائی 175 فٹ تھی 46388 ٹن بھاری اس ویسال جہاز کی گہرائی 64 فٹ 6 ہنچ تھی نمبر سکس اس ویسال جہاز کو بناتے سمیں 246 لوگ گھائل ہوئے اور دو لوگ اس دنیا سے چل بسے یا جہاز اتنا خوبصورت اور ویسال تھا کہ اسے بننے کے بعد ایک لاکھ لوگ صرف اسے دیکھنے کے لئے آئے تھے نمبر سیون ٹائٹینک جہاز میں 600 ٹن کوئلہ صرف ایک دن میں یوج ہوتا تھا ان کوئلوں کو 176 آدمی اپنے ہاتھوں سے بھٹی میں ڈالتے تھے نمبر ایٹ ٹائٹینک جو کی دنیا کا سب سے بڑا واسپ ادھاریت یاتری جہاز تھا یہ اپنے پر تھم یاترہ پر دس اپریل انیس سو بارہ کو دو ہزار دو سو یاتری کے ساتھ انگلینڈ سے امریکہ کے لئے روانہ ہوا اس جہاز میں تیرہ سو سیادیک یاتری اور جہاز کی کرو میمبر موجود تھے ٹائٹینک کے اندر ایک کلاس بی کلاس اور سی کلاس کے رومز موجود تھے اس جہاز کے یاترہ کا ٹکٹ دو دس ملو ستر لاکھ سے شروع ہو کر دو ہزار پر ختم ہوتا تھا ٹائٹینک اپنے سفر پر جاتا رہا اس کے چار دن کا سفر اچھا رہا لیکن پانچوہ دن ہونے سے پہلے وہ اٹلانٹک مہاساغر کی اور سے جا رہا تھا رات کے سمیں ہونے کے کارن کافی گھنا اندھیرہ تھا جہاز کے کیپٹین کو سامنے کچھ نجر نہیں آ رہا تھا اور اس سمیں جہاز پر ایک بھی دوربین موجود نہیں تھا اگر جہاز پر دوربین موجود ہوتا تو جہاز کے کیپٹین اپنے سامنے آنے والے چیزوں کو دیکھ سکتا تھا ہمکھنڈ سے ٹکرانے سے پہلے جہاز کو چھے چیتاونیاں مل چکی تھی لیکن ساید جہاز کے میمبر نے اسے نجر انداج کر دیا اور گھنی اندھیرہ میں جہاز کو تیجی سے بڑھاتے گیا اسے پتا ہی نہیں چلا کی اس کے سامنے ہمکھنڈ کا پہاڑ ہے اور جب پتا چلا تو تب تک دیر ہو چکی تھی جہاز ہمکھنڈ سے ٹکرا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے آگے کے کمرے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا پھر دیرے دیرے پانی سبھی کمرے میں فیل گیا جہاز پر اس سمیں کافی لوگ موجود ہونے کے کارن افرط تفریم مچ گئی سب نے اپنے اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن بہت کم لوگ ہی بچ پائے یا جہاز ٹھیک پندرہ پریل انیس سو بارہ کو دو بچ کر بیس منٹ پر سمدر میں پندرہ سو یاکنیوں کو لے ڈوبا نمبر نائن ٹائٹینک کے ڈوبنے کے قریب سو سال بعد ہی ایک سچ سامنے آیا گوڈ ایج گولڈ کتاب میں یاد آوہ کیا گیا کہ جہاز کا ڈوبنا ایک درگھٹنا نہیں بلکہ چالک دل کی گلتی جمہ دار تھی یہی نہیں اس کتاب کے مطابق ایس برگ سے ٹک کر کے بعد بھی جہاز پر سواری آتریوں کی جان بچائی جا سکتی تھی اب تک یہی مانا جاتا رہا کہ جہاز تیج گتی سے چلتا تھا اور چالک دل ہمکھن کو دیکھ نہیں پایا اور اسی ہمکھن سے ٹکرا کر جہاز درگھٹنا گرست ہو گیا لیکن ٹائٹینک کے ڈوبنے کے اصلی وجہ یہاں نہیں تھی بلکہ ٹائٹینک کا ڈوبنا چالک دل کے گلتی کا نتیجہ تھا اور اس کتاب کے مطابق کہا گیا کہ اگر چالک دل چاتا تو اس بھیانک گھٹنا کو ٹال سکتا تھا یعنی وہ ٹائٹینک کو اس سے ٹکرانے سے بچا سکتے تھے لیکن وہ اس قدر بھائیبیت ہو گئے کہ جہاز کو انہوں نے اسی دیسہ میں مور دیا جب تک گلتی کا پتہ چلتا اب تک بہت دیر ہو چکی تھی آج کے لیے بس اتنا ہی اب ملتے اگلے ویڈیو میں میرا اگلے ویڈیو دیکھنے کے لیے اس فیکٹ جسیم کو سبسکرائب جرور کر لینا اور ہاں ابھی دنیا کا سب سے بڑا جہاز کون ہے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتلانا موسیقی موسیقی